ہٹلر ایک مرتبہ ایوان میں اپنے ساتھ ایک مرگا لے کر آیا اور سب کے سامنے اس مرگے کے پنکھ نوچنے لگا مرگا درد سے بلبلاتا رہا مگر ہٹلر نے ایک ایک کر کے اس کے سارے پنکھ نوچ لیے اور اسے زمین پر پھینک دیا اور ساتھ ہی جیب سے کچھ اناج نکال کر مرگے کے سامنے پھینکنے لگا اور دھیرے دھیرے چلنے لگا مرگا بھی دانا چکتے چکتے ہٹلر کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور آخر کار وہ مرگا ہٹلر کے پیروں میں آ کر کھڑا ہو گیا تب ہٹلر نے سپیکر کی طرف دیکھ کر ایک تاریخی جملہ کہا جمہوری ملکوں میں عوام اس مرگے کی طرح ہوتی ہے ان کے لیڈر پہلے عوام کا سب کچھ لوٹ کر انہیں اپاہج کر دیتے ہیں اور بعد میں انہیں تھوڑی سی خوراک دے کر ان کے مسیحہ بن جاتے ہیں دوستو یہ چھوٹی سی سٹوری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حالیہ زمانے میں ہماری بھی حالت کچھ اس مرگے کی طرح ہے ہمارے سیاستدان ملک کو لوٹ کر کھا جاتے ہیں اور اس کے بعد چھوٹے موٹے جلسے جلوس کروا کر ہمیں اپنا غلام بنا لیتے ہیں اور ہمارے مسیحہ بن جاتے ہیں دوستو اب فیصلہ آپ کا ہے کیا آپ غلامی کی زندگی پسند کرنا چاہتے ہیں یا ایک ترقی آفتہ قوم کی طرح اُبھر کر سامنے آنا چاہتے ہیں ویڈیو کے آخر میں ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید انفرمیٹیف اور ایڈوکیشنل ویڈیوز آپ تک جلدہ جلد پہنچتی رہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ